اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my youtube چینل امید کرتا ہوں دوستو آپ خریر سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لاریس ٹیبلٹ کی انٹرڈکشن کرواؤں گا اس کے یوزز بتاؤں گا اس کے استعمال کا طریقہ کار اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو بات کرتے ہیں لاریس ٹیبلٹ کی لاریس تین مختلف دوستو پر مشتمل ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے 250 ایم جی کی بھی ہوتی ہے 500 ایم جی کی بھی ہوتی ہے اور 750 ایم جی کی بھی ہوتی ہے یہ ہیلٹن کمپنی سے بنانے والی ہے اس کا جو سالٹ ہے وہ ہے لاویٹرا سٹرم اس کا سالٹ ہے یہ بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی تو یہ ملگی کے دوروں کے لیے دی جاتی ہے جن لوگوں کو ملگی کے دورے پڑھتے ہوں لوگوں کو لاریس ٹیبلٹ دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کام کی اس کا کام کیا ہے یہ ملگی کے دونوں کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ذہنی پیشنٹ کو بھی دی جا سکتی ہے دوستو یاد رکھیں کہ ملگی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان اپنے ہوش و ہواز کھو دیتے ہیں یعنی کہ اس کے باڈی کے مومنٹ کنٹرول میں نہیں رہتے اس لیے ہم اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جب دماغ میں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ملگی کے دورے پڑھتے ہیں اور ملگی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی استعمال کی اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو لریس ٹیبلٹ کی جو سب سے چھوٹی ڈوز ہے ٹو ہنڈرڈ فیفٹی ایم جی کی جو ڈوز ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار بتاتا ہوں ایک ٹیبلٹ آپ نے صبح کھانے کے بعد اور ایک ٹیبلٹ شام کو کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے یہ دن میں دو بار آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فائیو ہنڈرڈ ایم جی کی جو ڈوز ہے اس کو دن میں ایک بار ہی استعمال کرنا ہے کھانے کے بعد کسی بھی ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں سیمن ہنڈرڈ فیفٹی ایم جی جو ڈوز ہے اس کو بھی دن میں کسی بھی ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے بیسٹ طریقہ وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو آپ کی بیماری کے علاج کے حساب سے ہی میڈیسن کو ریکمنٹ کرنا ہوتا ہے تو پہلے دوستو میں میڈیسن کے سیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ ڈاکٹر کے مشویر کے مطابق ہی میڈیسن استعمال کیا کریں تو اب میں بات کرتا ہوں لاریس ٹیبلٹ کے سیڈ افیکٹ کی لاریس ٹیبلٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو سیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں سیڈ افیکٹ میں آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں آپ کی نیند میں اضافہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پین بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ موں بھی خوشک ہو سکتا ہے پہلے دوستو میں نے آپ کو لاریس ٹیبلٹ کی مکمل انٹرڈکشن کروا دی ہے پہلے دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ